دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ انڈیا میں وقف کی جائدادوں کے صحیح استعمال سے مسلمانوں کے حالت تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن خود مسلم کمیونٹی کا اٹھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے میں یاسر صدیقی آپ کے ساتھ بندہ حاضر ہے اس سے پہلے میں نے دو اپیسوڈز میں ہر اشٹرہ وقف پروپرنیز پر ایک اور دو اپیسوڈز بنا چکا آپ ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی دیکھ سکتے ہیں پروپرٹیز انڈیا سیریز میں آج ہم بات کرتے ہیں تیلنگانہ کیا آپ جانتے ہیں کہ زندہ لوگ کس طرح مردوں کے قبرستانوں کی چوری کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور کس طرح وقف کی جائدادوں کو ہڑک کر رہے ہیں چن دن ہوئے تیلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے ایک معاملے کی سنوائی میں تیلنگانہ ہائی کورٹ کو بتایا کہ گریٹر ہیدر آباد کے حدود میں سات سو تیس قبرستان ہیں سوین ہنڈرن ٹوینٹی تری ان میں سے ایٹی سکس قبرستانوں پر ناجائز قبرستان ہیں یعنی اس وقت سکس ہنڈرن تھرٹی سوین قبرستان موجود ہیں وہیں دوسری جانب وقف بورڈ نے اپنی ویب سائٹ پر جو نمبرز بتائے ہیں اس کے مطابق ہیدر آباد میں پانچ سو تیرہ قبرستان ہیں جبکہ ویب سائٹ پر موجود دوسری تفصیلات بتاتی ہیں کہ ہیدر آباد میں وقف کی کل ایک ہزار سات سو پچاس سی ایکٹر زمینات ہیں جن میں ایک ہزار چار سو اناہتر ایکٹر زمینوں پر ناجائز خفزے ہو چکے ہیں یعنی تقریباً ایٹی ٹو پرسنٹ وقف کی زمینوں پر انکروشمنٹ ہو چکا ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وقف بورڈ نے قبرستانوں سے متعلق جو نمبرز بتائے ہیں کورٹ کو کیا وہ واقع درست ہیں اب تک تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ نے صرف پانچ انکروشمنٹ کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے اس کے دعویٰ صرف پچیس معاملوں میں وقف بورڈ نے وقف ایکٹ کے دفعہ ففٹی فور ون کے تحت نوٹیس دی ہے اور یہ نوٹیس دے کر بورڈ ان خفزوں کو بھول بھی گئی ہے کچھ معاملوں میں نوٹیس اٹھارہ سال پہلے دی گئی تھی جس کے بعد سے اب تک کچھ نہیں کیا گیا اسی طرح بورڈ فورٹی فور معاملوں میں خبرستانوں پر ہوئے قبضوں کو پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرانے کے بعد خاموش ہو گئی ناجائز قبضہ کرنے والوں پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور یہ جان کر یہ خود وقف بورڈ نے عدالت کو دی ہے وقف بورڈ کے ان کارناموں پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے زبردست پھٹکار لگائی ہے تلنگانہ ہائی کورٹ کے ڈیویڈن بنچ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ وقف بورڈ کے سی ای او وقف جائدادوں کے تحفظ سے مطالق اپنی ذمہ داریوں کو مکمل کرنے میں بلکل ناکام رہے ہیں جبکہ وقف جائدادوں کے تحفظ کی ذمہ داری انہی کے کاندوں پر تھی انہیں ان کے ہر حال میں تحفظ کرنا چاہیے تھا عدالت نے اسٹیکٹ حکومت کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ موجودہ سی ای او محمد قاسم سے چھٹکارہ حاصل کرے اور اس اہم عہدے پر ایک اہل شخص کا تخروج کیا جائے تاکہ وقف جائدادوں کا تحفظ کیا جا سکے جو کہ اللہ کی آمانت ہوتی ہے عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر اس خصم کے لوگ عہدوں پر برقرار رہتے ہیں تو پھر ترنگانہ میں تمام وقف پراپرٹیز پر خفظ ہو جائیں گے اور ریاست وقف جائدادوں سے خالی ہو جائے گی یاد رہے ترنگانہ ہائی کورٹ میں ہیدراباد کے تین لوگوں نے پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن کی درخواست داخل کی تھی ان میں صوبائی اخلیتی کمیشن کے سابق چیرمن عابد رسول خان وقف بورڈ کے مددے پر کام کرنے والے سماجی کارکون محمد الیاس اور خواجہ بلال احمد کے نام شامل ہیں ان تینوں اپیلز کو ایک ساتھ بلا کر ان کے سنوائی کرتے ہوئے چیف جسٹس رگویندر سنگھ چوہان اور جسٹس وی جے سینڈ ریڈی پر مشتمل ڈیویجن بینچ کر رہی ہے اب اس معاملے میں اگلی سنوائی سیونٹین ڈیسمبر کو ہونی ہے بیس مارچ دو ہزار انیس کو تلنگانہ وقف بورڈ نے بہدرپورہ کے خریب واقع مسلم خبرستانوں پر ناجائز حفظوں کے خلاف ایک ایف آئیات درج کرائی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نہروز زولوجیکل پارک بہدرپورہ کے خریب واقع خبرستان دس ہزار آٹھ سو تریہتر مربع گز آرازی نوٹیفائیڈ وقت جائداد ہے اس وقت یہ خبر ہیدر آباد کے تمام اردو اخبارات میں پبلش ہو چکی تھی اور اس کی بہت تعریف ہوئی تھی لیکن تلنگانہ وقف بورڈ نے جن ایٹی سکس خبرستانوں پر ناجائز حفظوں کی فہرست عدارت کو پیش کی ہے اس ایف آئی آر کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب کیا چھپایا جا رہا ہے یا پہلے بے خوب بنایا گیا تھا دراصل یہ پوری کہانی انہیومن بیہیویر خبرستانوں کے متولیوں کا ایک ایسا اردار پیش کرتا ہے جس میں ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر مرے ہوئے انسانوں کو دفن ہونے کے لیے کتنی مشکل اٹھانی پڑتی ماہ رمضان کے آخری جمعہ یعنی جمعہ تلویدہ بائیس میں 2020 کے دن حیدر آباد کے حیدر شاہ کورٹ میں ایک شخص محمد خواجہ میاں کا دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہو گیا تھا جب مرہوم کے فرزن محمد پاشا نے اپنے والد کی تدفین کے لیے قبرستان میں قبر تیار کرنے کا آغاز کیا تو مقامی ریوینی آفسن نے انہیں منع کر دیا خواجہ میاں نے درگاہ کے حاتے میں موجود پرانے قبرستان میں ان کے والد کو دفنانے کے لیے کمیٹی سے درخواست کی تھی لیکن انہیں کہا گیا کہ وہ یہاں کے مقامی نہیں ہیں اس لیے ان کی اجازت خبول نہیں کی جا سکتی محمد پاشا نے اس علاقے کے اطراف میں موجود تمام قبرستانوں کے کمیٹیوں سے اجازت طلب کی لیکن چھے قبرستانوں کے ذمہ داروں نے کسی نہ کسی بہانے سے انکار کر دیا لاکڈاؤن کے پریشانیوں میں محمد پاشا کو مجبورا ہندو قبرستان میں تدفین کرنی پڑی تھی اپنے والد کے مئیت کو چندرس قبل عدلت کے ذریعے دیے گئے فیصلے میں وخبورٹ کے سی اے او کو فوری طور پر گھر بھیجنے کی ہدایت کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ تلنگانہ حکومت وقت جائدانوں کے معاملے میں کتنی سنجیدہ ہے وخبورٹ کے چیف آفیسران کو یہ پتا ہی نہیں ہے کس طرح خابزین اور لینڈ گرابرز کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کی جائے کرمنل کیسس درج کرائے جائیں ایسے میں ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے وخبورٹ نے عدالتی چارہ جوئی کے لیے ماہرین قانون کی کمیٹیاں تشکیل کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن آج تک یہ کمیٹیاں تشکیل بھی نہیں ہوئی جس کے نتیجے میں عدالتوں میں سمات کرنا پڑتا ہے اور ہزاروں کروڑوں کی جائدادیں انکروچمنٹ میں چلی جاتی ہیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وخبورٹ میں تمام ریکارڈز محفوظ ہونے کے باوجود گورٹس میں وقلہ شواہد اور ثبوت کی بنیادوں پر جائدادوں کی وخبورٹیز کو ریکلیم کرنے میں کتنے ناکام ثابت ہوتے ہیں